بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم اپنی آج کی ڈسکشن کے اندر ایجنگ کے اوپر ڈسکس کرنے لگے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنگ کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں سمجھنے کے لیے اچھا بھئی سب سے پہلے تو میں پتا ہونا چاہیے کہ ایجنگ کہا کسے جاتا ہے بھئی دیکھیں ایجنگ ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں سیل اپنا نورمل اسٹرکچر اور اپنا نورمل فنکشن جوہے وہ ڈیٹیوریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے یعنی ڈکلائن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے صحیح طریقے سے اس کا سٹرکچر جوہے وہ مینٹین نہیں رہتا صحیح طریقے سے وہ اپنا فنکشن پرفورم نہیں کرتا اس پروسس کو کیا کہا جاتا ہے ایجنگ کا آجاتا ہے یہاں لکھا ہوا ہے the process in which sales start deterioration deterioration کا مطلب ہوتا ہے decline in their structure and function یعنی اپنا structure بھی ڈیٹیوریٹ کر دیں decline ہو جائے اور ان کا کام بھی آہستہ آہستہ decline ہوتا جائے یعنی کہ higher to lower ہوتا جائے تو اس process کو کیا کہا جاتا ہے aging کا آجاتا ہے اچھا پھر aging کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو tissues ہوتے ہیں یا پھر جو organ ہوتے ہیں body کے وہ older ہونا start ہو جاتے ہیں اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتے اچھا یہاں پر جو main چیزے جو آپ نے یاد رکھنی ہے PMC کے point office سے وہ یہ ہے کہ aging کی جو science ہے یعنی aging کی جو study ہے اسے gerontology کہا جاتا ہے یہ بہت important بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے یہ aging کا topic exam point of view سے بہت important ہے کیونکہ یہاں سے عموماً question آجاتا ہے کہ aging کے symptoms لکھیں کہ aging کے کیا کیا symptoms ہوتے ہیں کیا کیا characters ہوتے ہیں یا پھر aging کی definition ہو گئی کہ aging کے اوپر ایک چھوٹا سا نوٹ ہو گیا اچھا بھئی جب انسان کے اندر یہ process start ہوتا ہے aging والا تو کون کون سے جو character ہیں وہ اس کی body کے اندر appear ہونا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو general weakness ہو جاتی ہے کیونکہ body کے اندر صحیح طریقے سے جو ہے metabolism نہیں ہو رہی ہوتی ہے صحیح طریقے سے sale اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں prickles appear ہو جاتے ہیں skin کے اوپر کیونکہ keratin protein مغیرہ جو ہوتی ہے وہ damage ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو hair ہیں ان کا loss ہونے لگ جاتا ہے جو plake ان کے pigment ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بالوں کا color ہوتا ہے وہ بھی وقت کے ساپ سے fight ہوتا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو keratin protein ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ lose ہونا شروع ہو جاتی ہے اب جس طرح سے انسان جو ہے وہ aging کی طرف بڑھتا ہے تو کچھ acd generative diseases ہیں جو کہ ان کو لگنا start ہو جاتے ہیں جس طرح سے osteoporosis ہے female کے اندر mostly یہ پائی جاتی ہے ان کی bones وغیرہ جو ہیں وہ soft weak porous ہو جاتی ہیں باقی arthritis کے اوپر میں نے پورا lecture دیا چپٹرے نمبر 2 کے اندر وہاں سے جا کے پڑھ لینا fate کی deposition جو ہے وہاں پہ start ہو جاتی ہے کہ fate کا metabolism بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے eyesight جو ہے ان کی جو ہے weak ہو جاتی ہے صحیح طریقے سے ان کو نظر نہیں آتا جو memory ہے اس کا استہ استہ loss ہونے لگ جاتا ہے خیر یہ تو ایک ایسی symptom ہے جو کہ ہر انسان کے اندر جو neuron ہوتے ہیں وہ ویسے بھی neuron جو ہے وہ ایک بچے کے اندر develop ہو جاتے ہیں جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے یعنی کہ باہر کے انوائرمنٹ میں آتا ہے بڑا ہونے لگتا ہے تو neuron بننا بند کر دیتے ہیں پھر neuron میں چور ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کہ high level کے function کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ایک stage جیسا آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ loss ہونا شروع ہو جاتے ہیں increase susceptibility of diseases یعنی کہ بیماریاں لگنا بھی ان کے لئے possible ہو جاتا ہے increase ہو جاتا ہے کیوں؟ جو immune system میں وہ بھی آہستہ آہستہ کیا ہونے لگ جاتا ہے week ہونے لگ جاتا ہے تو یہ کچھ general characters تھے عام بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جب aging ہوتی ہے تو پھر کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں اچھا بھئی کیا کیا جو ہیں وہ cause ہو سکتے ہیں aging کے تو اس میں بہترین قسم کی جو ایک سائنسدان نے بات کی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا discuss کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ ہاں ان کی وجہ سے بھی aging ہو سکتی ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک ہے ہمارے پاس mutation دوسرا ہے ہمارے پاس genetic origin اچھا دیکھیں mutation کا مطلب ہوتا ہے کہ genetic material کے اندر DNA کے اندر اچانک سے change آ جانا gene کے اندر اچانک سے change آ جانا پھر وہ gene صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے اور آپ کو بتائے کہ ہماری بوڈی میں جو بھی پروٹین جو بھی انزائم جو بھی ہارمون بنتا ہے تو وہ سک کون اس کا میسیج کون دیتا ہے gene دیتے ہیں تو جب gene کے اندر mutation آ جاتی ہے mutation کا مطلب ہوتا ہے change in the genetic information تو gene کے اندر جب change آ جائے گا تو صحیح سے پروٹین نہیں بنے گی انزائم نہیں بنے گے ہارمون نہیں بنے گے کسی بھی پارٹیکلر کو فورس اپورس فورو چلو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ hair کا gene اس کے اندر mutation آ گئی ہے یعنی کہ جو hair کے pigment کو control کرتا ہے تو hair کا pigment loss ہونے لگے گا اب skin face کا جو skin face کے جو muscles ہوتے ہیں ان کو maintain کرنے والا جو gene اس کے اندر mutation آ گئی ہے تو skin میرے انکل آنے لگ جائیں گے اس طرح سے اور اس کی جو mutation کی detail ہے وہ ہمارے اگلے چپٹر کے اندر چپٹر نمبر 6 کے اندر detail ہے بہت advance اور اس میں cars بغیرہ سب کچھ بتائے گئے تو اس کو وہاں پہ دیکھیں گے ابھی خلال صرف اتنا آپ کے لئے بہت ہے اچھا next جو ہے ہمارے پاس genetic origin یہ بہت interesting بات ہے ایک سائنسدان تھا جس کا نام Leonard Halflick ہے اور Paul Moore Head یہ دونوں سائنسدان تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ genetically program ہیں age کے یعنی کہ ہمارے gene کے اندر یہ aging موجود ہے انہوں نے کیا embryo اس کے اندر آپ کو پتا ہے بہت سارے سائل ہوتے ہیں انہوں نے embryo کا ایک سائل لیا اور اس کو artificial medium پر grow کروانا انہوں نے start کیا artificial medium کے اندر انہوں نے ہر چیز دی ڈیوائیڈ کر سکتا ہے 50 بار اپنے آپ کو دوبارہ سے بنا سکتا ہے اس کے بعد اس کا potential ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد gene اس کو سیل کو دوبارہ بنانے کا message نہیں دیتا اب فور suppose کریں کہ یہ وہ سیل تھا جو کرتن پروٹین بنانے میں مدد کر رہا تھا تو کرتن نہیں بنے گی اس طرح سے انہوں نے کہ ہم genetically program ہوتے ہیں ہمارے ہر سیل کے اندر جو gene موجود ہوتے ہیں ان کے پاس ایک limited potential ہوتا ہے اس چیز کو بار بار گرو کروانے کا بار بار اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ limited ٹائیڈ ایک سیل کا کتنا ہے 50 ٹائم ہے اب آپ مان لیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک شخص ہے اس کے پاس ایک بار اگر یہ ڈیویزن ہوتی ہے تو ایک سال کا ہو جائے گا پھر وہ دو سال کا تو 50 ٹائم اگر وہ پچاس سال تک اس کیا ہوگی عمر ہوگی یہ میں جس ایک اگزیمپل دے رہا ہوں ایسا ریال میں نہیں ہوتا زندگی موت اللہ تعالی کے آت میں ہے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے یہ جس ایک سائنس سے اپنی ابزرویشن کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر اس دن باڈی ختم ہو جائے کیونکہ ہماری زندگی سیل وں کے ساتھ سیل نہیں تو لائف بھی نہیں تو 50 times سیل اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر وہ stop ہو جاتے اب انہوں نے پتا نہیں کون سا سیل اٹھایا کس سیل کا یہ پوٹینشل دیکھا لیکن ہمیں یہ آئیڈیا ضرور ہو گیا کہ ایک دن ایج ہمارے اندر آنی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ 30 بار ڈیوائیڈ کرتا ہے 40 بار تو وہ ویسا نہیں رہتا آہ سیل مر جاتا ہے اس طرح سے انسان کی دیت ہو جاتی ہے تو ایکسپریمنٹ سے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ نورمل سیلز کے پاس ایک لیمیٹڈ پوٹینشل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کا تک